موسیقی پہلے کہاے گا مار کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار تن تنہ شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار دوسرے کا اٹھ گیا دولت ناموس وطن کا وارث قوم مرحوم کی عزاز گوہن کا وارث تیسرا والا موت مہاراستر کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر مردنی چھا گئی انسان تو کیا پتھر پر اگلا سوال ہے درج زیل بند کا مطلب اپنے الفاظ میں واضح کیجئے موت نے رات کے پردے میں کیا کہ ایسا وار قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے یہ ایک بند آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کو اپنے الفاظ میں واضح کرنا ہے اس طریقے سے دیکھئے مطلب یہاں سے دیکھئے شائر کہتا ہے کہ عزیم المرتبت رہنما بال گنگا دھرتلک جب انتقال کر گئے تب رات کا وقت تھا گویا موت نے رات کے پردے میں ان پر وار کیا تھا یہاں سے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی ہوں اور اس کے حوصلے پھر آگے دیکھئے کہ حوصلے کر گئے ان کے حوصلے یہاں سے دیکھئے ان کے حوصلے اس کے آگے سے آپ کو لکھنا ہے یہاں پر دیکھئے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی اور یہاں سے آپ کو حوصلے پسٹ ہو گئے ہوں یہاں نیچے دیکھئے کھلے آپ کو لکھنا ہے پسٹ ہو گئے یہ پورا نہیں لکھنا ہے کھلے لکھنا ہے پسٹ ہو گئے اب آگے کا سوال ہے دوسرا تیسرا کہ پتیاں جھگ گئی مرجہ گئے سہرہ کے شجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریاں تھم کر شاہر نے شیر میں جس شائرانہ لطافت کا اظہار کیا اس کے وضاعت کیجئے جواب دیکھئے کسی کی موت پر نہ درخت مرجہ جاتے ہیں نہ پتیاں جھگتی اور نہ ہی جوش بہتے ہوئے دریاں تھم کر رہ جاتے ہیں یہاں سے آپ کو لکھنا ہے اور پورجوش دریاں پھر اس کے آگے کا جواب دیکھئے پورجوش دریاں کی روانی تھم گئی ہوں یہ ایک طرح کی مبالغہ آ رائی ہے اس شیر میں شاہر نے سنت مبالغہ کا استعمال کیا ہے اگلہ سوال اس شیر میں معنی و مطلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انداز بیان کی خوبی کو اجاگر کیجئے جواب دیکھئے دیکھئے آپ کو یہاں پہ آپ کو پورا جواب دیا گیا ہے اس شیر میں سنت تلمح استعمال کی گئی ہے یہاں سے آپ کو لکھنا ہے شیر دکن ٹپو سلطان اور پیشواؤں پیشواؤں کا وارث کہا ہے یہاں تک آپ کو لکھنا ہے الفارز اور اس کے معنی کی مناسب جوڑیاں آپ کو لگانی ہیں دیکھئے تن تنہ کی جوڑی لگانی ہے دب دبا سے ناموس کی جوڑی لگانی ہے عزت سے کوہسار کی جوڑی لگانی ہے پہاڑ سے نگے بان کی جوڑی لگانی ہے محافظ سے اگلا سوال دیئے ہوئے الفارز کے زد مرفیے میں تلاش کر کے لکھئے دیکھئے یہاں پر زیست کا موت تیرگی کا روشنی عبدی کا عزلی رفیق کا رقیق ظالم کا مظلوم اگلا سوال درززل شیر کی سنات لکھنا ہے آپ کو پتیاں جھک گئی مرجا گئے سہرہ کے پھول یہ وقت اس کے آپ کو جو ہے لکھنا ہے دیکھئے اس سنات کا نام کیا ہے سنات موبالگا ہے نا جس میں شائر جو ہے اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اگلا سوال ہے آپ کو دیا ہوا تھا وہاں پر کہ مرسیہ کی تاریف لکھئے مرسیہ کی اقسام بیان کیجئے اور ان میں سے ہر ایک کا بند تحریر کیجئے تو دیکھئے اس کا جواب دونوں کا جواب یہی آپ کو لکھنا ہوگا مرسیہ مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنجو گم کا اظہار کیا جاتا ہے یہاں سے لکھنا آپ کو یہاں تک شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے بس اتنے ہی آپ کو دونوں کے جواب میں یہی دونوں سوال میں یہی جواب لکھنا ہے ملتا ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائیں